اسلام علیکم بھائیز موپا قرآن فاطلا شاہدی عن عیس اکیمی علم سادق اکیمی تو آج ہمارا ایک انٹرسٹنگ اینڈ امیزنگ ایک ٹوپک ہے تو جو سکس سے لے کر یونسی تک جو پڑھتے ہیں اس کا ہمارا جو ٹوپک نیم ہے تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں اس کے کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سکس اور سیونٹ ایٹھ ڈائنٹھ میکرک جو ہی انٹر میں جو وائرس لکھا ہوا ہے ان کی ہم تھوڑی تیاری کر لیں تاکہ ہمیں بی ایس میں کام آئے ہماری یونسیز میں وائرس پڑھایا جاتا ہے جیسے کہ بوٹنی میں بوٹنی ریپارٹمنٹ میں تو ہمارا چپٹر تقریبا جو ہوتا ہے وہ وائرس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں کچھ پوائنٹس ایسی ہیں کچھ دسکوری ایسی ہیں کچھ اس کے کریکٹرس ایسے ہیں جو کہ ملے جلے ہوئے ہیں سکس سے لے کر بی ایس تک تو سب سے پہلے ہسٹری پڑھیں گے ہسٹری آو وائرس کیا ہے ٹھیک ہے تو ہسٹری میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ کس سینٹس نے اس کو ڈسکور کیا ایک یہ ہسٹری میں اور سیکنڈ بات یہ ہو کہ کس پلیس میں وائرس کو ڈسکور کیا گیا تھا نمبر تھرڈ پائنٹ کہ یہ وائرس کہاں پہ پایا گیا تھا ٹھیک ہے چاہے وہ پلانٹ ہو چاہے انیمل ہو چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ وائرس میں اس کے پایا جاتا ہے میرس کے دو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پہ میرس کے وائرس کو ڈسکور کے لیے ہم بولتے ہیں کہ بیٹا یہ ایسی پلیس ہے وائرس کا نام اس طرح رکھا جائے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اس کو کیا کہتے ہیں مستیا وائرس تو سب سے پہلے ایوینو اسکائی 1892 میں وائرس کو ڈسکورٹ کیا تھا کہاں پہ ٹوبے کو پلانٹ پہ ٹھیک ہے تو یہ جو وائرس ہے فرسٹ کہاں پہ ڈسکورٹ کیا گیا تھا سرچنگ کہاں پہ کیا گیا تھا ٹوبے کو پلانٹ میں صحیح ہے تو دہ وائرس کمز فرام لیٹن ورڈ وی نوم تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آخر وائرس کس ورڈ سے لیا گیا ہے کس ورڈ سے کمپوز کیا گیا ہے تو یہ صرف یاد کریں کہ جس ورڈ جو ہے وہ وی نوم ہے لینگیج کونسی ہے وہ لینگیج ہے لیٹن ہوگئے ہیں لاتن ہی بولی جس کو ہم کہتے ہیں لیٹن ورڈ وی نوم اچھا یہ تو پتہ چل گیا کہ وائرس جو ہے وی نوم ورڈ سے لیا گیا تو اس کی میننگ کیا ہے بہت سارے کوسٹینز ہوں گے کہ اس کی میننگ جائے تو اس کی سیمپلی میننگ ہے وائزنس سبسٹنس کیا وائزنس سبسٹنس مینس کی زہریلی جو چیز ہوتی ہے سبسٹنس مینس کی ایک اور پیسز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وائزنس تو وائرس کی میننگ کیا ہوئی یہ کہ وہ وائزنس ہوتا ہے کلیر مرمج پر آتے ہیں بہت سارچ مرمج پر آتے ہیں میں نے آپ کو ملک پر بتایا کہ وہ جو ہے نا کہاں سے اس کو سارچ سارچ اوٹ کیا گیا کہان سے مرمج پر بہت سارچ اوٹ کیا مرمج پر بہت سارچ اوٹ کیا جیسے کہ میں آپ سے اب بھی مخاطب ہوں کچھ میرے ایسے کریکٹرز ہیں جیسے کہ میری باڈی لینگویج ہیں میں آپ سے مخاطب ہوں تاکہ میرے ہاتھ میرے باڈی لینگویج جو ہے وہ میں تھوڑی مومنٹ کر رہا ہوں تو یہ ہمارا کیا ہے کریکٹر جیسے کہ میں تھوڑا باتا دوں کہ ڈیمپلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو ڈیمپلز یہاں پہ ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک کریکٹر ہے جیسے کہ پیرم سے آتا ہے یہ بھی ایک کریکٹرز ہو سکتا ہے تو کریکٹر ایک پیرم سے بھی آتا ہے جنیٹیکل ہوتا ہے اور دوسرا کریکٹر انوارمنٹ سے بھی آپ کو آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو دی آر ڈیزیز کازنگ ایجنٹ اچھا یہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ ڈیزیز کازنگ کرواتے ہیں یہ ڈیزیز کریکٹر کرتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پہلے پہلے ہم نے جب یہ اس کو ڈسکورڈ کیا ہم نے اس کو ڈسکورڈ کیا کہ یہ سوچ رہا تھا وہاں پہ اتنی اتنی فرس اتنی ٹیکنولوجی نہیں تھی تو یہ بہت چھوٹا تھا دیکھیں تو اتنا چھوٹا تھا کہ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے اور بہت سارے میکروسکورپس جو ٹیکنولوجی آئی جو ہم نے دیکھا کہ ہاں یہ وائرس ہے اور یہ بہت بہت چھوٹا ہے تو نیکسٹ نون لیوینگ تو ہم نے کیا کیا کہ یہ وائرس ہے مگر اس کو نون لیوینگ میں لے سکتے تھے نون لیوینگ میں تو ہم نے لیا کہ یہ نون لیوینگ ہے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں کچھ ایسا کریکٹر ہی نہیں ہے جو کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ ہم ٹھیک 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 ٹھیکдесят ٹھیک 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 � نیوکلیک ایسیڈ یہ بات آگئی کہ یہ کس کا بننا ہوا یہ نیوکلیک نیوکلیک ایسیڈ آپ کا کونڈ سا ہوگیا کہ آپ کس کو کہیں promet ہے کیا نیوکلیک ایسیڈ ہمارا نیوکلیک ایسیڈ ہوگیا ڈین اے اینg آرین اے تو کچھ وائرس یہاں ہوتا ہے مطلب کہ جس میں ڈین اے ہوتا ہے وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں��ر رہنا ہے fårبت ہیں تو آپ لوگ یہ خوضیجن کریں گے کہ سر یہ ڈین اے کا مقصد کیا ہے اور آرین اے کا مقصد کیا ہے سمپلی آپ لوگ ڈین اے جو ہے وہ اس کو ہم پور فارم میں کہتے ہیں یہ ایک شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے جیسے کہ ہم اپنے نام سے اشارٹ یا نکنے میں شارٹ میں لکھتے ہیں تو ڈی آگتی رائبونیوکلک ایسٹ اس کو ہم ڈین اے کہتے ہیں رائبونیوکلک ایسٹ ہم اس کو آرین اے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے پھر بعد they have protein coat اچھا اس وائرس کو کیا ہوتا ہے ایک protein coat ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوتا کہ جیسے کہ آپ کو سمجھ میں آسکے ہیں سمپلی بات ہے جیسے کہ مجھے clock پہنے ہوئے ہیں یہ ہمارا کیا ہو گیا outer cover ہو گیا تو اس کو protection ہوتا ہے دوسرا جو coat ہوتا ہے اس کو کونسا ہوتا ہے protein coat اس کا مینز کہ protein coat ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں capsid ٹھیک ہے یہ ہمارا سمپل ہی وائرس ہے اور وائرس کو وائرس کی اسٹیڈی قوم کہتے ہیں وائرولاجی دیئے تو اب اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وائرس کے کریکٹرز کون سے ہوتے ہیں تو آپ ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بیکٹیرہ ہے اور یہ وائرس ہے اور یہ بھنجا ہے یہ الجی ہے یہ انیمل ہے یہ بلانٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی چیز اگر آپ لوگ ان سے دیکھیں کہ یہ کونسی ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے کریکٹرز دیکھتے ہیں کہ اس کے کریکٹرز کون سے ہیں مطلب میں نے اس کے کریکٹرز بتا یہ یہ کریکٹرز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وائرس اگر پلانٹ کی بات آئے تو اس کے یہ کریکٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلانٹ تو کریکٹر دیکھ کر ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلا بندہ ہے یہ وائرس ہے یہ فنجا ہے یہ الجی ہے یہ انیمل ہے یہ پلانٹ موسیقی موسیقی یہ سیمپلی وائرس کا سکر ہے کیونکہ ہم بہت سارے بکس میں پڑھتے ہیں چاہے وہ فیڈل کا ہو چاہے سنتیس کا ہو پنجاب کا ہو یا چاہے مچ کے فارن کا ہو یہ آپ کو پکچر وائرس کی ملے گی اگر آپ سرچ کرتے ہیں یوٹیوپ پہ یا پھر گوگل پہ پہ تو آپ کو یہ پکچر دکھائے دے گی کہ یہ وائرس ہے ہم اس کو کہتے ہیں وائرس یہ اس کو کہتے ہیں ہینج یہ سارا جو آؤٹر یہ جو ہے اوپر والا اس کو کیا کہتے ہیں ہیڈ اوکے اچھا ہیڈ میں بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اس جو وائرس ہے اس کے ہیڈ میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے ہیڈ میں کیا ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہیڈ میں برین ہے تاکہ وہ پوری کے پوری انفارمیشن کلیٹ کرتا ہے دیکھے اگر ہم اپنی بات کریں تو اس کے بعد جب وائرس کی بات کریں گے تو کیا کہیں گے کہ بیٹا وائرس اس کے جو برین میں اس کے جو مائن میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جینیٹیکل مٹیریل کیا ہوتا ہے جینیٹیگل مٹیریل کونس آگا ہو ساتھ ہے اس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی کاریکٹر اس میں ڈینے این آرنی اچھا ڈینے ارنے یہاں پہ یہ جو میں نے لائنز نکالی ہیں یہ اس میں کیا ہوتا ہے آر این اے انٹ یا پھر ڈینے ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے یا R&n ہوتا ہے یا ڈین ہوتا ہے تو آپ لوگ سمر سکتے ہیں جس کے ہیڈ میں جو R&n اور ڈین ہوتا ہے مٹیریل ہے اس کے بعد یہ کیوں ہوئی ہے نیک اس کو کہتے ہیں کیا سمپولی لائک اگر ہم اپنا مثال لیں یہ ہمارا ہیڈ ہو گیا لائک فيرس اوکے اس میں کیا ہو گیا کہ پورے پورے ہیڈ میں ہمارا ڈین اے اور ڈین اے مٹیریل ہے ٹھیک ہے اور نیک سے ہمارا کیا ہے نیک اس میں آہ وائیرس میں بھی نیک ہوتا ہے اس کے بعد depois یہ اس کو کہتے ہیں شی Peth lead اس کو کیا کہتے ہیں Which Okay یہ اس کی شیفت ہو گئی اچھا Next ہمارا یہ ہو گیا tail fiber مجیسے کہ ہمارے legs ہو گئیں ٹھیک ہے تو ہم اپنے پر مثال لے رہے ہیں کہ ہم اس کو کیا کہے کچھ ہیں like legs nave legs ہوتی ہوتی ہیں وائیرس کی نیسے کہوں ہم اس کو کہتے ہیں tail تو گائیز مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو ہمارے ویڈیو کو دیکھیں گے اور لائک کریں گے اگر اس ویڈیو کے مطابق وائرس کے مطابق اس پوائنٹس کے مطابق اس کریکٹرس کے مطابق آپ کے پاس آپ کے ذہن میں کچھ کسٹینز آ رہے ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور کائنڈلی جو نیو مینز کے ویورس ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ